مایہ بین کوڈنانی نردوش جہاں جنہیں عدالت نے ہم آپ کو بتا دیں 29 اگس 2012 کو 28 سال کی سر سنائی تھی اب نروڈا پارٹیا کیس میں مایہ بین کوڈنانی بری ہو گئی ہیں اس وقت کی بڑی خبر یہ بھی ہے جہاں مایہ بین کوڈنانی پر یہ عاروب تھا کہ انہوں نے دنگائی بھیڑ کی نترت کیا تھا مگر اب نروڈا پارٹیا کیس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے بڑی خبر سیاسی طور پر بھی اس کے خاصے مائنے مانے جائیں گے مایہ بین کوڈنانی جو کی تین بار ہم آپ کو بتا دیں بی جے پی کی ودھائک رہ چکی ہیں منتری رہ چکی ہیں پیشے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں گائنوکالوجسٹ ہیں انہیں احمد آباد کی وشیش عدالت سے 28 سال کی سزا بھی ملی تھی اور موڈی جب سی ایم تھے اس وقت مایہ بین کوڈنانی منتری تھی اب انہیں بری کر دیا گیا ہے وشیش عدالت سے انہیں 28 سال کی سزا ملی تھی 29 اگز 2012 وہ دن تھا جب انہیں سزا ملی تھی اور رونک پٹیل اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں رونک آپ کو کیا لگ رہا ہے مایہ بین کوڈانی کو نردوش قرار دیا ہے اس پوری لیگل پرکریہ پر آپ کی نگاہ تھی کیا اس میں ان کے پکش میں جاتا ہوا دکھا دیکھیں کیونکہ اس دن آپ کو یاد دلوا دوں کی ویدان صفحہ بھی چالو تھی اور بتایا جارہا تھا کہ وہ اسمبلی میں تھی جب دنگے ہو رہے تھے تب وہ ویدان صفحہ میں موجود تھی آپ کو یہ بھی یاد دلوا دوں کہ امیت چھانے ہو اسی پرکار سے نرودہ کا جو ایک معاملہ تھا اس میں گوائی بھی دی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ مایہ بین کب تک ان کے ساتھ ہی سولہ اسپطال ابھیت ساتھ جب اسمبلی سے پہنچے تب تک مایہ بین کہاں تھی یہ بھی یہ سب سے بڑا بات رہی دوسرا یہ بھی رہا کہ کچھیں بھی دنگے ہوئے تھے کہ مایہ بین وہاں موقع پر موجود تھی لیکن اس کے بعد میں چیزیں رکھی گئے جو ہائی کورڈ کے سامنے جو تک کے رسے گئے اس میں کہیں نہ کہیں عدالت کو لگا ہے کہ مایہ بین جب دنگے ہوئے تھے تب دنگوں کے پاس موجود نہیں تھی وہ شہد انتر میں شامل نہیں تھی کیونکہ عدالت نے یہ مانا ہے کہ پورا شہد انتر تھا اور کیونکہ مایہ بین اسمبلی سے نکلی تھی اسمس پر پر پہلو جب شہد انتر بند رہا تھا اور شہد انتر کو انجام بھی آ جا رہا تھا تب وہ نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ مایہ بین کو بری کیا گیا ہے جبکہ بابو پچھرنگی کہ کچھ بھی ایتیا بزرنگر کے بلے نتا تھے ان کو دوشید عدالت کو کوشید کیا ہے اب تک کافی سارے آروپی جو ہیں 21 جتنے آروپی کے ان پر آرڈر دیا گیا ہے جس پرسے نو آروپی ایسے ہیں جن کو بری کیا گیا ہے نو میں سے ایک مایہ بین کوڈنانی ہے مایہ بین کوڈنانی کے لیے بہت بڑی رہات ہوگی کیونکہ لمبے عرصے سے وہ پورا جو ٹرائل کا وہ جیل رہی تھی جی بہت بہت شکریہ رونک پٹیل آپ کا اس وقت کی بڑی خبر جو آپ آج کی بڑی خبر اے وی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں مایہ بین کوڈنانی نردوش قرار دے دی گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا 29 اگز 2012 کو انہیں عدالت نے سزا سنائی تھی 28 سال کی اب ہم سیدھے رخ کرنا چاہیں گے نپون سیگل میرے ساتھ جڑ رہے ہیں معاف کیجئے گا نکنج جانی اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں نکنج آپ کو کیا لگتا ہے کیا معنی ہے آج کی اس فیصلے کے ابھی سار مایہ کوڈنانی کے لیے یہ بہت بڑا جو فیصلہ ہے گجرات ہائی کوٹ کا وہ مانا جا رہا ہے کیونکہ 28 سال کی ان کو جو سپیشل کوٹ ہے انہیں سجا سنائی تھی کیونکہ گجرات میں 2002 میں جو دنگے ہوئے رائٹ ہوئے اس میں نو جتلے جو کیس ہے اس کی لیے سپیشل کوٹ ایک سٹ کی گھتن کیا تھا اور اس کی جو نگرانی ہے اس کا جو سمگر جو فیصلہ ہے اوہ سپیشل کوٹ کر رہا تھا 28 سال کی سجا تھی ہائی کوٹ نے نردوش جاہر کیا ہے اور 21 جتنے جو لوگ ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو مچلی عدالت نے 36 جتنے لوگوں کو دوشت مانا تھا اور وہ سب ہائی کوٹ کے شرن میں آیا تھے اپنی سجا کو گھٹانے کیلئے دوسری طرف 16 جتنے لوگوں کو سرکار طرف سے اتنا ایفیڈیوٹ کیا گیا تھا کہ ان کی جو سجا ہے اوہ زیادہ کی جائے جس میں مایا کوڑنانی کا بھی سماوش تھا بابو بجرنگی کا بھی سماوش تھا مایا کوڑنانی کے لیے یہ بڑا دین کیونکہ 28 سال کی جو سجا سپیشل کوٹ نے جو سنائی تھی اوہ گھٹا کر نردوش کر دیا ہے ہائی کوٹ نے دوسری طرف بابو بجرنگی جو ایک بڑا نام مانا جاتا ہے گجرات میں اور اس وقت کے وشوہ ہندو پریصد میں ایک بڑا نام ہوا کرتا تھا ان کی جو سجا ہے وہ برکارہ رہی ہے جیواند پریت تک اس کی سجا جو ہے آجیون کاراواز میں تبدیل ہوئے نیچلی عدالت سپیشل کوٹ نے بھی جیواند پریت کی سجا ہے وہ رکھی تھی جبکہ گجرات ہائی کوٹ نے بھی یہ سجا برکارہ رکھی ہے تو مایا کوڑنانی کے لیے بہت بڑا تھی جی ہاں مایا کوڑنانی کے لیے بہت بڑا دن ایوی پی نیوز پر اس وقت کی بڑی خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں بابو بجرنگی کو مرتیو تک جیل میں رہنا ہوگا مگر مایا بین کوڑنانی جن کی ماملے میں گواہی جو ہے خود بی جی پی ادھیک شامک شاہ نے دی تھی انہیں پری کر دیا گیا ناروڑا پاٹیا کیس میں مایا بین کوڑنانی بری ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا 39 اگز 2012 کو انہیں 28 سال کی ستکالین مودی سرکار میں منتری گجرات کی مودی سرکار میں منتری مایا بین کوڑنانی جو ہے وہ بری ہو گئی تھی ایوی پی نیوز پر سب سے بڑی کوریش آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اپنے ٹیلیویزن سیٹس پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ناروڑا پاٹیا میں اس دن کیا ہوا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سلسلوار طریقے سے کیونکہ بابو بجرنگی جنہیں مرتیو تک جیل میں رہنا ہوگا اور دوسری طرف مایا بین کوڑنانی کو بری کر دیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ان پر آروپ لگا ہوا تھا آروپ یہ لگا تھا کہ انہوں نے گھیڑ کا نیتر تکیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کس طرح سے ویدھان سبحہ سے اس جگہ پر گئیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں کانگریس کے نیتا سنجے جھا سنجے یہ فیصلہ آنے کے بعد مایا بین کوڑنانی کو اب رہا کر دیا گیا ہے یعنی جو سیاسی ہتھیارہ بی جے پی پہ لگاتار اٹھاتے رہے تھے وار کرتے رہے تھے آج وہ کند ہو گیا ہے دیکھیں میں اس پر ابھی سارجی اب کیا ٹپنی کروں مہتہ مسجد بلاس کیس میں نائی نے کہا ہے کہ آٹھ لوگوں کی مریتیو ساٹھ لوگوں کو چوٹ جو لگا جو محفو لوگوں کی ہاتھیا ہوئی اس پر ان کو لگتا ہے کہ کسی کے ذمہ داری نہیں تھی نارودہ پٹھے کیس میں مایا بین کو اپرادی گھوشت کیا گیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے جاج کرنے کی جو ہمارے سختھائیں ہیں وہ جب سے نریندر موڈی بھارت کے پردھان منتری بنے ہیں مگر سنجے سنجے دیکھئے یہ فیصلہ عدالت کا ہے جب آپ اس طرح کے پرشنگ اٹھاتے ہیں تو آپ کہیں نہیں کہ عدالت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں سنجے نہیں میں عدالت پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں میں اس پر سوال اٹھا رہا ہوں کیونکہ انت میں عدالت اس پر فیصلہ دے جو جانچ کی ایجنسی جو ثبوت یا جو دستا ویز وہاں پیش کرتے ہیں میں اس پی بات کر رہا ہوں آپ ابھی سار جی بہت انوب ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں میں کہہ کہہ ایسے حالات ہیں ہمارے دیش میں جہاں پر جو لوگ پر اتنی گمبیر اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سنجیدہ آروم نہیں ہو سکتا ہے جہاں پر بچوں کی موت ہو 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 آج ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں تھا تو کس کا ہاتھ تھا سنجیدہ سنجیدہ دیکھئے جانچ ایجنسیز کی کیا بھومکہ ہے وہ مگر اب جیسے لگاتار یہ فیصلے آتے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا جو سیاسی پہلو تھا جو تھا ان گجرات دنگوں کا وہ دھراشائی ہوتا جا رہا ہے جس کے ذریعے آپ پردھان منتری نریندر مدی جو اس وقت گجرات کے سی ایم تے ان پر حملہ کرنا شاہتے بیان میں آپ کو بتا رہا ہو اور نیرو کون تھا نیرو وہ تھا سنجی اس سپریم کورٹ کی گٹھت س آئی ٹی نے پردھان منتری نریندر مدی کو گجرات کے سی ایم نریندر مدی کو دوش مخت قرار دیا تھا اب تو مان لیجئے کہ کہ یہ پولیٹکل پروپگانڈا تھا بلکل گلت ابھی سار جی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ کیس ابھی بھی لڑا جا رہا ہے ہائی کوٹ میں اور جہاں پر احسان جا پری کی مرشیو ہوئی تھی ان کی بی بی اس پر ابھی بھی لڑ رہی ہیں اور میں یہ بھی سمجھنا ہوں کہ آپ چلی بہت بہت شکریہ سنجی جا کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے تو ای بی پی نیوز پر آج کی بڑی خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ خبر کیا ہے میا بین کو نانی کو نردوش ثابت کر دیا گیا آپ کو یاد ہوگا 18 سال کی سزا انہی سنائے آپ کو رکھے آگے